اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں ہم کنسپٹ آف سوشل کنٹرول کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کنسپٹ آف سوشل کنٹرول کے بارے میں میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا ہے جو یہ کنسپٹ آف سوشل کنٹرول یہ کیا ہوتا ہے یعنی جو کنسپٹ آف سوشل کنٹرول ہے یہ کیا ہے تو دیکھو پیارے بچوں میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا ہے کہ جو یہ کنسپٹ آف سوشل کنٹرول جو ہے it may be defined as a force it may be defined as a force یعنی اس کو اس طریقے سے define کیا جا سکتا ہے as a force apply by society apply by society کی جو society کے ذریعے apply ہوتا ہے over its members where it is members یعنی اس society کے اندر جو members ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ force apply ہوتا ہے ٹھیک اور یہاں اس کے اندر جو individual ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ force apply ہوتا ہے اور جو members ہوتے ہیں اس society کے اندر جو members ہوتے ہیں یا individual جو ہوتے ہیں پھر وہ اس سوشل کنٹرول کے ذریعے کیا کرتے ہیں وہ maintain رکھتے ہیں peace ٹھیک وہ social مطلب جو social order ہوتا ہے اس کو maintain رکھتے ہیں اور جو peace ہوتا ہے society میں اس کو قائم رکھتے ہیں اور جو order ہوتا ہے society کا اس کو قائم رکھا جاتا ہے اور جو stability ہوتی ہے society کے اندر جو ہونی چاہے اس کو قائم رکھتے ہیں تو society میں امن کو برکرا رکھنے کے لیے society میں order کو قائم رکھنے کے لیے society میں stability کو برکرا رکھنے کے لیے یا جو human behavior جو ہوتا ہے ٹھیک اس کو regulate کرنے کے لیے جو یہ social control ہے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو یہ concept of social control ہے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک تو دیکھو پہرے بچوں آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے type of social control ٹھیک جو type of social control ہے type of social control ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جو یہ type of social control ہے it can be studied through two pharma's یعنی جو type of social control جو ہے اس کو steady کیا جا سکتا ہے دو pharma's کے ذریعے دو pharma's کے ذریعے یعنی جو social control ہے اس کے دو types ہیں اس کے دو types ہیں number one is formal social control and number second is informal social control ٹھیک یعنی جو types of social control ہیں اس کی دو قسمیں ہیں social control کی جو types ہے اس کے ریلیٹر ہم دو قسمیں دیکھتے ہیں number one is formal social control and number second is informal social control اور جو یہ formal social control ہے اور جو formal social control میں include control by state یعنی formal social control میں جو مطلب control by state ہوتا ہے یہ شامل ہوتا ہے جو control by law ہوتا ہے اس میں یہ شامل ہوتا ہے جو کنٹرول بائی پولیس ہوتا ہے یہ اس میں شامل ہوتا ہے اور جو کنٹرول بائی آرمی ہوتا ہے یا اسی طرح سے جو کنٹرول بائی پولیٹیکل پاور یا اس طرح سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کنٹرول بائی ایڈوکیشن بائی بیروکریسی ایڈسٹرہ ٹھیک یعنی فارمر سوشل کنٹرول میں یہی چیزیں شامل آ جاتی ہیں ٹھیک کیونکہ اس میں سٹیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے لاک کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے آرمی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے پولیٹیکل پاور کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے ایڈوکیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اور بیروکریسی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فارمل سوشل کنٹرول میں آتی ہیں ٹھیک کنٹرول بائی سٹیٹ کنٹرول بائی لا کنٹرول بائی پولیس کنٹرول بائی آرمی کنٹرول بائی پولیٹیکل پاور کنٹرول بائی ایڈوکیشن کنٹرول بائی بیروکریسی ٹھیک اور تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ فارمل سوشل کنٹرول ہے یہ جو سٹیٹ ہوتا ہے یہ سٹیٹ جو ہوتا ہے سٹیٹ ایگزرسائز کرتا ہے لیگل پاور کنٹرول بائی بائی جو اس سٹیٹ کے اندر جو ممبرز ہوتے ہیں انڈویجوالز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ لیگل پاور ایگزرسائز کرتا ہے تاکہ وہ ممبر جو ہوتے ہیں وہ انڈیو جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر وہ کیا کریں وہ پھر سٹیبل��ٹی قائم رکھیں اس لئے ہم کہتا ہیں کہ جو سٹیٹ ہوتا ہے وہ اگزرسائز کرتا ہے لیگل پاور تاکہ جو اس سوسائٹی کے اندر جو آنے والے ممبر ہوتے ہیں اس کے اندر جو ممبر ہوتے ہیں وہ کنٹرول میں رہیں وہ سوشل کنٹرول میں رہیں وہ سماجی اکتیار میں رہیں سماجی اکتیار میں آئے ہیں اور ایڈ آلسو گروپ بہیور ایڈ آلسو گروپ بہیور یعنی سٹیٹ ایگزرسائز کرتی ہیں لیگل پاور تو کنٹرول دا انڈیویجولز اور گروپ بہیور اسی طرح سے اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں ایف وی کومیٹ وائلنس ایف وی کومیٹ وائلنس یعنی اگر انڈیویجول کبھی وائلنس کومیٹ کرتے ہیں اور جو پولیس ہوتی ہے پھر وہاں پر کیا ہوتی ہیں جو پولیس ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں اس کے ریلیٹڈ سزا دیتی ہے یعنی ایف وی کومیٹ وائلنس دا پولیس پنشز اس ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور ایف وی آر شاٹ آف ایٹنڈنس ایف وی آر شاٹ آف ایٹنڈنس یعنی اگر ہماری ایٹنڈنس جو ہیں وہ بلکل کم ہیں کلاس میں سوشل ہمارا جو کلاس ہوتا ہے اس میں اگر ہماری ایٹنڈنس بہت کم ہوتی ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے جو سکول ہوتا ہے وہ ہمیں ڈس ایلو کرتا ہے وہ ہمیں ڈس ایلو کرتا ہے کہ آپ ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکتے ہو تو ہمیں ان چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے مطلب چاہے سکول ہو چاہے سوسائٹی ہو ہر ایک جگہ پر ہمیں سوشل کنٹرول کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکے امن میں رہ سکے سٹیبلیٹی میں رہ سکے آرڈر کو قائم کر سکے یا اپنے آپ کو جو ہم انڈیو جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈیولاپمنٹ کی طرف لے جائے یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سوشل کنٹرول ہے یہ ڈیولاپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے یہ اپنے آپ کے اندر اپنی پرسنلٹی کو ڈیولاپ کرنے کے لیے اپنی سٹیبلیٹی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی کمپیٹنسی کو برابر رکھنے کے لیے اپنی ٹیلنٹ کو برابر رکھنے کے لیے اس کے لیے بھی سوشل کنٹرول بہت ضروری ہے اور اسے ہم سیکھ جاتے ہیں ٹھیک اور all these are pharma's of social control یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ pharma's of social control ہے ٹھیک اور pharma's of social control میں یہ بہت ضروری ہے ٹھیک اور جو pharma's of social control ہے officially اور usually اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو pharma's of social control جو ہے pharma's of social control جو ہے it is officially and usually involved with large organization such as police and courts یعنی pharma's of social control میں is officially and usually involved اس میں officially اور usually involved ہوتا ہے کون جو بڑی organizations ہوتی ہیں جیسے کہ ہم police کی بات کریں گے courts کی بات کریں گے ٹھیک تو this is all about pharma's of social control اس کے بعد جو یہ social control ہے اس کا جو دوسرا فارم ہے اس کا جو دوسرا type ہے that is informal social control اور جو یہ informal social control ہے it includes control by religion اس میں control by religion ہوتا ہے اس میں control by customers ہوتے ہیں اس میں control by traditions ہوتے ہیں اس میں control by mores ہوتے ہیں اور اس میں control by conditions ہوتے ہیں یعنی informal social control میں ہم جو control religion کے ذریعے کیا جاتا ہے اور جو control customers کے ذریعے کیا جاتا ہے اور جو control traditions کے زیرے کیا جاتا ہے اور جو کنٹرول مورز کے زیرے کیا جاتا ہے اور جو کنٹرول کنونشنز کے زیرے کیا جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو انفارمل سوشل کنٹرول ہیں اس میں کنٹرول بائی ریلیجن شامل ہوتا ہے اس میں کنٹرول بائی کسٹمر شامل ہوتا ہے کنٹرول بائی ٹریڈیشنل شامل ہوتا ہے کنٹرول بائی مورز شامل ہوتا ہے اور کنٹرول بائی کنونشنل شامل ہوتا ہے تو دیکھو پیارے بچوں جب ہم کبھی when we disobey our parents and elders جب ہم کبھی اپنے parents کا نہیں مانتے ہیں ان کو disobey کرتے ہیں ان کا نہیں مانتے ہیں ان کی نہیں سنتے ہیں ان کی نہیں سنتے ہیں یا ہمارے جو elders ہوتے ہیں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں یا ان کا ہم نہیں مانتے ہیں ان کی ہم نہیں سنتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں اور پیر جو ہوتے ہیں اور neighbors جو ہوتے ہیں وہ کیا وہ ہمیں نیچ نیچ نظر سے دیکھتے ہیں ٹھیک تو ہمیں اپنے پیرنٹس کو اوہے کرنا چاہے ہمیں اپنے ایلڈرز کا ماننا چاہے پیرنٹس کا ماننا چاہے تاکہ ہم اپنے لیے سوسائیٹی میں اپنی سٹیبلیٹی کو قائم رکھ سکیں ٹھیک تو سمیلرلی وین وی ڈسپلی بیڈ مینرز وی آرکٹیسائز اسی طرح سے اگر ہم کبھی بیڈ مینرز کو ڈسپلی کرتے ہیں سوسائیٹی میں تو اس کے ریلیٹڈ بھی ہمیں کیا کیا جاتا ہے ہمیں کریٹیسائز کیا جاتا ہے کریٹیسائز کیا جاتا ہے اور یہ یہ بھی قسمیں انفارمل سوشل کنٹرول میں شامل ہوتا ہے اور دیکھو پیاری بچوں جو ریلیجن ہے مذہب جو ہوتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیا کرنے کے لیے ان ایگزرسائزنگ آف سوشل کنٹرول سوشل کنٹرول کو ایگزرسائز کرنے میں یہ ایک امپورٹنٹ رول قائم کرتا ہے یعنی ہمیں مذہب بھی یہ سکھاتا ہے کہ آپ سماج میں کس طرح سے رہ سکتے ہو یا آپ کو سماج میں کس طرح سے رہنا ہے آپ کو سماج میں کیا کیا کرنا ہے آپ کو آپ سماج میں کس طرح سے امن قائم کر سکتے ہو آپ سماج میں کس طرح سے اپنی سٹیبلیٹی کو برقرار رکھ سکتے ہو آپ سماج میں کس طرح سے اپنی پرسنلٹی کو ڈیولاب کر سکتے ہو جب ہم کسی سماج میں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سوشل کنٹرول سوشل کنٹرول میں رہنا بہت ضروری ہے اس لیے ہم کہتا ہے کہ جو ریلیجن ہے it plays an important role in exercising of social کنٹرول اور ہم یہ بھی کہتے ہیں almost all the ruler and tribal people follow traditional جتنے بھی لوگ ruler areas میں رہتے ہیں یا جتنے بھی لوگ tribal areas میں رہتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ follow کرتے ہیں وہ follow کرتے ہیں وہ follow کرتے ہیں جو جو مورز ہوتے ہیں وہاں کے strictly follow کرتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں اچھی طرح سے مانتے ہیں اور these are the strongest mechanism of social control یہ چیزیں جو ہیں یہ strongest mechanism of social control مانی جاتے ہو کیوں کیونکہ اس سے اچھی طرح سے سماج میں social control قائم ہو سکتا ہے تو these are the two farmers of social control first one is formal social control and second one is informal social control اردو میں ہم formal social control کو بعض ابتہ سماجی اکتیار یا بعض ابتہ سماجی کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں اور informal social control کو ہم گیر رسمی سماجی اکتیار یا گیر رسمی سماجی کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھو پیارے بچوں اس کے بعد اس کے کچھ definitions ہیں social control کے تو سب سے پہلے سب سے پہلی جو اس کی definition ہے وہ ہے according to اوگ برن and نیم کاف وہ کیا کہتا ہے he said that social control refers to the patterns of pressure یعنی جو یہ social control ہے یہ social control جو ہے it refers to the patterns of pressure یعنی یہ مطلب جو patterns of pressure ہوتا ہے which society exerts ان کو exert کرتے ہیں ایک society اس patterns of pressure کو exert کرتے ہیں over its individuals over its members جو individuals ہوتے ہیں جو members ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ patterns of pressure وہ exert کرتے ہیں apply کرتے ہیں تاکہ وہ پھر کیا کر سکے وہ order کو maintain کر سکے اور جو established rules ہوتے ہیں ان کو قائم کر سکے ٹھیک تو اسی طرح سے جو ایک اور social justice ہے جس کا نام ہے ای اے روس یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں according to ای اے روس وہ کہتا ہے کہ یہ social control جو ہے social control جو ہے it refers to the system of devices یعنی یہ system of devices ہے یہ system of devices ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں whereby society brings its members یعنی بازر طور پر جو یہ system of devices جو ہوتے ہیں ایک society جو ہوتے ہیں وہ اپنے members کے اندر کیا کرتے ہیں وہ اپنے members کے اندر conformity پیدا کرتے ہیں وہ اپنے members کے اندر conformity پیدا کرتے ہیں with the accepted standards of behavior with the accepted standards of behavior یعنی ان کو وہ سکھاتی ہیں social control جو ہوتی ہیں ایک society جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو رہنے والے members ہوتے ہیں وہ ان کو یہ سکھاتی ہیں کہ اصولوں کی مطابق ہمیں چلنا ہے عمل کرنا ہے ہمیں اسی مطابقت اندر چلنا ہے تاکہ ہم جو accepted standards of behavior جو ہے وہ ہم اب قائم کر سکیں ٹھیک اور اسی طرح سے ایک اور socialist ہے جس کا نام ہے میک لیور انڈ پیج according to میک لیور انڈ پیج وہ کیا کہتا ہے جو social control جو ہوتا ہے it refers to the we it refers to the we in which the entire social system remains اور اس سے کیا ہوتا ہے جو entire social system جو ہوتا ہے وہ کوہیسیو میں رہتا ہے اور stable رہتا ہے کوہیسیو میں رہتا ہے یعنی وہ اتحاد میں رہتا ہے ان کے اندر ہم اہنگی پائدہ ہوتی ہے stability ان کے اندر قائم ہو جاتے ہیں اور how this system maintain equilibrium اور پھر کیا ہو جاتا ہے اور مرلوب ایک تو یہ دوسری بات یہ ہو جاتے ہیں کہ اور یہ system جو ہوتا ہے یہ maintain کرتا ہے equilibrium اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو میک لیور اور پیج جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو یہ social control جو ہے it refers to the way in which the entire social system remains کوہیسیو یعنی جو سارا social system جو ہوتا ہے وہ کوہیسیو میں رہتا ہے وہ stable رہتا ہے اور جو یہ system ہے وہ یہ maintain کرتا ہے equilibrium جس کو آپ توازن بولتے ہو ٹھیک stability قائم کرتا ہے society میں اور اسی طرح سے ایک اور socialologist ہے جس کا نام ہے man bean man bean وہ کہتا ہے کہ جو یہ social control جو ہے it is the sum of those methods یعنی یہ sum of those methods ہے by which a society tries in مطلب in methods کے ذریعے ایک society جو ہوتی ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ to influence human behavior جو human behavior ہوتا ہے اس کے اندر influence لانا to maintain a given order تاکہ ایک order maintain ہو سکے ایک stability قائم رکھ سکے ایک peace قائم رکھ سکے ٹھیک تو this is all about types of social control and few definitions of social control thanks for today موسیقی موسیقی موسیقی